آج دیسواسی دیکھ رہے ہیں کہ جب موڈی جی نے پریاس کیا یا ہمارے انس میں کیول موڈی جی نہیں ہمارے کار سیوک ہمارے اصوک سنگل جی اور جتنے بھی ہندو لوگ تھے وہاں پہ جو کٹر سناتنی لوگ تھے انہوں نے جب پریاس کیا تو وہ رام مندل آج جا کر کے بنا ہے انس کانگریس کے رحموں کرموں پہ تو پناہ نہیں ہے اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی خطرے میں آ گئی کونسی ڈیموکریسی بھائی تم نے ہی سوال کھڑے کیے تمہیں پھر بھی موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں نمنطرہ نے دیا جاتا ہے اپنے کرموں کی ماں پھی چھمایاچ نہ مانگو لیکن اب یہ ڈھکو سلا باجی بنانے کے لیے دیش کا اپنے ماہول خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جی ہمارا بھارت پہلے جڑا نہیں تھا یا ترام ہے اب کہ دوبارہ جوڑنے چلیں گے پہلے پھیوی کول تھوڑا ہلکا کوالٹی کا قرید گل آئے تھے اب کہ تھوڑا سا دوسرا پھیوی کول لے گائیں گے بھارت جوڑنے کے لیے سر خودی بھارت جوڑو یاترہ کی جو بات کرتے ہیں کانگریس والے اور پھر خودی رام کے اسطیط پر سوال اٹھاتے ہیں اس پر کیا کہنا ہے آپ اور خودی ہندو بنتے ہیں پھر سب سے بڑے برامن بنتے ہیں راہول گان تیسری بات بھی تو بتا دو سب سے بڑے سنیازی بن جاتے ہیں جنے اُدھاری بن جاتے ہیں رودراکش کی موالہ پہننے لگتے ہیں تو یہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے نا ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ اگر انہوں نے سٹینڈ کیا ہوتا تو انہوں نے کبھی ہندو یا بھگوہ وستر کو کبھی آتنگوات کی شرینی میں کتھت طور پر نا پکارا ہوتا اپنی ریلیوں سے یا اپنی سباہوں سے ان کے منطلیوں نے صدا ہندو کا ورود کیا سمجھے ان کی قادر شیلی صدا ہندو اور صناتنیوں کے ورود میں رہی ہے انہوں نے ہمیسا مندل کو تو گورنمنٹ کے دائرے میں لا دیا جتنے بھی ہمارے مندل ہیں لاکھوں کروڑوں روپے وہاں سے جو آج گورنمنٹ کو جاہ رہے ہیں ٹیکس کے روپ میں لیکن انہوں نے قدی بھی ایک مجد تو چھوڑو ایک جو مجار بنی رہتی ہے نا جس پر کتہ بھی موت کے نہیں جاتا اسے بھی انہوں نے گورنمنٹ کے ٹیکس کے دائرے میں نہیں لایا اس کے وپریت پندرہ کروڑ کا ڈھکوصلہ دے کے پندرہ پرسنٹ کا ایک طرف تو رکھ دیا انہیں ادسان کیا کم ہیں اور دوسری طرف دیکھو ان کی چالباجی بک بوڑ کے اندر انہیں دیس میں تیسرے نمبر کی سمپتی کا بنا دیا مالک بچوقل والوں کو بھی سراتنگ وادی بتاتے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں نا ان کی حمد نہیں ہے نا طالبان کو آتنگ واد کہنا ان کی حمد نہیں ہے پاکستان کو آتنگ واد کہنا ان کی حمد نہیں ہے سمی کو آتنگ واد کہنا ان کی حمد نہیں ہے پی آ پھائی کو آتنگ واد کہنا ارے ان کی حمد ہے کہ توقیر رجا جو ان کا کانگریسی نہیں تھا جب وہ بریلی میں دعوت اسلام بول کے آیا سبھی ہندووں کو اس نے کہا کہ af realislam اپنا دھمکی دی چنوٹیا دی انہی کی پارٹی کا کانگریسی نیتا تو کی رجا ان کی عمت ہے کہ اسے آتنگوادی یا جہادی کہنا پاکستان کو بھی بھائی بتاتے ہیں بھائی چارہ وہی سیکولیریزم کا کیڑا جسے اب ہم ہندووں نے پیروں کے نیچے رندیا روند روندیا ہے روند کیوں کیونکہ تم موڈی کو گالی دو خوب دو تم یوگی کو گالی دو خوب دو لیکن اگر رام کے اپر پرشن چنب کی دوبارہ کسی نے لگایا تو رگڑ کے رگ دیں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ رام کے اپر پرشن چنب ہم نہیں لگا رہے لیکن سب سے بڑے ہندو جو ہیں سب سے بڑے برامن ہم ہی ہیں اور برامنوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے راہول گان اگر یہ سب سے بڑے برامن ہیں تو یہ تو جگ جاہیر ہے جگ جاہیر ہے کہ راجیو گاندی جو ان کے پتا تھے ان کی نسوں میں کس برامن کا خون بہر رہا تھا جسے بولتے ہیں ہم ڈین نے ڈین نے سمجھتے ہو آپ اگر راجیو گاندی یا راہول گاندی کا ڈین نے کرا لیا جائے نا تو وہ بھی وہیں کبر میں سے نکل کے کرانا پڑے گا کبر میں سے کھوڑ کے کیونکہ ان کی چھتا نہیں جلائی تھی اور ہندو ریتی ریواج کے نسال چھتا جلائی جاتی ہے نہ کہ کبر میں گاڑا جاتا ہے سمجھے دنیا کے آگے جگ جائیر ہے نانا اس کا نہرو بن کے آیا تھا نہرو نام کی کوئی جاتی نہیں نہر کے کنارے آگے اس لیے نہرو نہرو کہل لگے آج بھی اگر سب سے بڑی آپدہ آتی ہے کانگ ریس پہ یا سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے تو سب سے پہلے راہول گاندی اپنے سگے چاچا کی طرف فاروق عبداللہ کے گلے چپٹ کر روتا ہے یا ہستا ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں ڈین نے کا لفڑا ہے ڈین نے کا اس ڈین نے کی جانچ ہو جانی چیئے راہول گاندی تو یہ کہتا ہے نا سر کی پاکستان کو جو ہم نے زمین دی وہ تو اس لیے دی کیونکہ پاکستان ہمارا بھائی ہے آپ اپنے بھائی کو الگ کرو گے گھر سے تو زمین تو دو گے نا راہول گاندی نے تو بیچہ لے کچھ لے دیا مندورنجن کے علاوہ پاکستان جو بڑھا مہتمہ گاندی نے اور نہرو نے اور جنہ نے ٹھیک ہے انہوں نے بڑھا تھا دھرم کے آدھار پہ بڑھا تھا جب پونڈ روپ سے تم دھرم کے آدھار پہ کہیں حصہ بٹوارہ کر رہے ہو تو اسے ادھورہ کیوں چھوڑا کیوں میوات میں جا کر جب تم نے مہتمہ گاندی نے پھر اس بٹوارے کے سمجھ جو یہاں سے مسلمان جا رہے تھے انہیں ہندوستان میں روکا کیوں روکا کیوں یہ بھاسند دیا کہ یہ جتنا دیس ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جب جتنا ہی ہندووں کا تھا اتنا ہی مسلمانوں کا تھا تو پاکستان دیا کیوں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہندو رہتے تھے کوئی کہتے ہیں سترہ پرسنٹ ستائیس پرسنٹ ہندو تھے وہاں چھپیس ستائیس انہیں لاکہ ایک ڈیڑھ پرسنٹ کی استیتی میں رکھ دیا ہے اور جو بیچارے جان بچا کے وہاں سے آئے ہیں آپ جا کے دیکھو کبھی مجنو ٹیلا ٹھیک ہے یا مجلس پارک میں آج کیسی بیچارے جندگی کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ سب کچھ اپنا وہاں کا واقعہ آگئے آج یہاں کیول سرکار کے رحم و کرم پہ ہیں سمجھے ان سے پوچھو کہ وہاں ان دو کے ساتھ کیا ہوا وہ نئی اقین آتا تو ان سے پوچھو جو ڈاکٹر بھیم راو امیٹگر صاحب کی یہ باتیں کرتے ہیں ایک ہمارے دیش کے دوسرے ڈاکٹر بھیم راو امیٹگر بھیجی تھے وہ تھے جو گندر ناث منڈل جو جنہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پاکستان گئے تھے اور پہلے کانون منتری بنے تھے تین سال میں بھاگ کے آگئے تھے جان بچا کے تین سال کے اندر اور گمنامی ایک جارے کی بات کرتے ہیں بہن مری تو کیسا بھائی تھا پاکستان ہمارا جمین کیوں دینی پڑی یہ تو کانگریش کے لیے پرشن چین ہے اور ان اٹھائیس پارٹیوں کے لیے پرشن چین ہے جو ایسے کار ریکلتی آئی جیسے کہ لالو پرساد یادہو جنہوں نے رام کی لیلی روکی جیسے کہ مولائم چین یادہو جنہوں نے کانگریش کو پہ چکوائی اور اپنے سروع میں ٹوپک میں ہی کہا کہ جب سکول بھائی سکول بنانے کے لیے ہم پہ بہت جگہ پڑی ہے کہ جلوال مسجد بنانے کے لیے بھی تم پہ وہ جگہ پڑی ہے ماربینہ ایک انچ بھی تم بناؤ جہاں بنانے کے لیے اور ڈیوڑے جگہ پڑی ہے لیکن رام مندل بڑنے تھا جہاں بڑنا چاہیے تھا اور وہیں پڑنا ہے وہ اندے جگہ ہم پہ بڑنے دیتے کیونکہ وہ جنمستان رام للا ٹینٹ میں ٹینٹ میں آج جا کر کے وہ اپنے سنگہ آسن پہ ویراج مان ہو دے جاؤ مورکو اپنے پاپو کا پرشت تاپ کرو وہاں پہ جاؤ رام جی کے چڑڑنوں میں ناک رگڑ رگڑ کے معافیہ مانگ لو ہو سکتا ہے تمہارے پاپو کا کوئی حساب کر دے انیتہ راون کا اینکار وہ تو ایک بال کو پھر بھی ملتے ہوئے سری رام بول گیا تھا تم آج بھی رام کو سویکار نہیں کر رہے ہو راون کا تو آج بھی پتلا جلاتے ہیں لوگ بھگ آج بھی ہر سال نام لیتے ہیں تمہارا تو نام نیسان استطوی ہی ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کوئی نہیں جانے گا کہ کوئی تھی بھی کانگریس کوئی تھی بھی آماد پارٹی آماد می یا کوئی سماج وادی پارٹی کیونکہ یہ وشہ ہندو کی آستہ کا ہے سپریم کورٹ کی بھی یہی ٹپنی ہے کہ جہاں دیس کے بہو سنکھکوں کی آستہ ہے وہاں قانون بھی نتمس تک ہوتا ہے کیونکہ دیس کی آستہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے